وزیراعظم نے اتوار کے روز انتخابی مہم میں مدر پردیش کے عام جلسے میں حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کیا بی جے پی کا سنکل پتر جاری دوہزار سیتالیس تک وکسد بھارت تشکیل دینے کا نشانہ آج پہلا بے ساکھ ہے بنگلہ نئے سال کا آغاز بنگلہ نئے سال چودہ سو اکتیس کا خیر مقدم ناظرین آدھا وردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے میں نوست جہاں خبر تفسیر سے سب سے پہلے لوگ سبھا انتخابات سے متعلق خبر ہے وزیراعظم ناریندر موڈی آج اتوار کے روز انتخابی مہم کے غصے مدر پردیش کے ہوشنگ آباد گئے وہاں انہیں توفے دیئے گئے وزیراعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ ساری دنیا اس وقت مشکل دو سے گزر رہی ہے ایسے میں ایک مضبوط بھارت کی ضرورت ہے چاروں طرف ایک دنبلا باطاون بن گیا ہے آشنکہ کا باطاون بن گیا ہے ہر کوئی بھائی کے سائے میں دنیا میں رہ رہا ہے کب کیا ہوگا کون سی مصیبت آئے گی دنیا تھر تھر کام پر رہی ہے ایسی دنیا کے لیے ایک مضبوط اور شکتی شالی بھارت بہت جروری ہے یہ کام کام کیا ایک استیر کمجور پرستر سوارتی نیتاؤں کا انڈی گھڑ بندان مجبوطی کا کام کر سکتا ہے کیا دیش کو مجبوط بنا سکتا ہے کیا ارے جو پارٹی خود کو مجبوط نہیں بنا سکتی وہ دیش کو کیا مجبوط بناے گی بی جے پی کے چوٹی کے لیران انتخابی محیم میں مصروف ہیں آج مرکزی وزر داخلہ آمید شاہ چھتیز گھڑ کے کھیرہ گھڑ میں ایک جلسے میں شرکت کی انہوں نے وہاں انہوں نے بی جے پی حکومت کی کامیابیوں کی بات کہی یہ دس سال کے اندر موڈی جی نے نقصالواد کو پورے دیش سے سماپت کیا ہے ایک اس کی پونچ بچی ہے صرف چھتیز گھڑ میں میں آپ کو وشوات دلاتا ہوں موڈی جی کو تیسری ٹم دے دیجئے تین سال میں نقصالواد کو ہم سماپت کر دیں گے چھتیز گھڑ سے سماپت کر دیں گے باردی جنتہ پارٹی کی سرکار نے رادنند گاؤں کے اندر میڈیکل کولیج بنایا ہے ہم نے یہاں ایک سگر پیکٹری کھولا دا ہمپیس ککا نے بند کر دیا اور ہماری سرکار پھر سے اس کو چالو کرنے کا کام کر رہی ہے کانگریس لیگر پریانکا گانتھی نے آج راجستان کے جھالور میں انتخابی جلسے کو خطاب کیا کانگریس کے وعدے کے علاوہ انہوں نے بی جے پی کی نکتہ چینی کی تو پچین لاکھ کی بھیمہ کی سکیم تھی تو اس کو کیا ہوا؟ کون مٹا آگا؟ برد ہو گئی؟ سماجبادی پارٹی لیڈر اکلیشی عدو آج اتپدیش کے مرد آباد میں مہم چلائیں گے بہو جن سماج پارٹی لیڈر مایواتی آج مزفر نگر میں ایک انتخابی جلسے کو خطاب کریں گی پارٹیوں اندواروں کی حمایت میں دیگر پارٹیوں کی طرح بی ایس پی لیڈر بھی مصروف ہے لوگ سبھا انتخابات کے لیے بی جے پی نے آج اپنا منشور جاری کیا وزیراعظم نرند موڈی بی جے پی کے کل ہنسد جے پی نڈا انتخابی منشور کمیٹی کے صدر وزیر دفاع راجناہ سنگھ مرکزی وزیر داخل آمشہ و دیگر بی جے پی لیٹروں کی موجودگی میں یہ منشور جاری کیا گیا اس میں غریبوں نوجوانوں کسانوں اور خواتین کی ترقی کو ترجی دی گئی ہے منشور کا خاص موضوع ہے بی جے پی کا سنکل موڈی کی گیرنٹی وزیراعظم نرند موڈی نے کہا ہے کہ بی جے پی کا نشانہ ہے زندگی کا وقار میار اور سرماکاری سے روزکار ہمارا فوکس ڈگنیٹی آف لائف اس پر ہے ہمارا فوکس کوالیٹی آف لائف اس پر ہے ہمارا فوکس نیوے سے نوکری نیوے سے نوکری پر بھی ہے اس سنکل پر پتر میں کوانٹیٹی آف آپرچونیٹی اور کوالیٹی آف آپرچونیٹی دونوں پر بہت جور دیا گیا ہے کانگریس کے کل ہنسد ملکہ آجن کھڑگے نے کہا کہ بی جے پی کا یہ انتخابی منشور لا سمتیت کا شکار ہے کاریکال میں انہوں نے ایسا کوئی بڑا کام نہیں کیا جو سارے دیش کے جنتہ کو کر نہیں ہے دستو رہن کے میمار بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راومبیت کرکا جیہا میں پیدائش ہے چودہ اپریل اٹھاسو اکانوے میں وہ پیدا ہوئے تھے آج پارلیمنٹ ہاؤز میں صد دروپہ دی مرمونی ان کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کیے نائب سر جگدیب دھنکر نے بھی پھولوں کا نظرانہ پیش کیا وزیراعظم نرند موڈی نے بھی گلہائے عقیدت پیش کیے آل انڈیا شیڈیول کاس ٹرائب اور بیک وٹ کلاسز کوارڈینیشن کاؤنسل کے جانب سے بابا صاحب امید کرکا 133 یاو میں پیدائش منائے گیا کاؤنسل کے جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ تمام طبقے کے لوگوں کے درمیان برابری لانی ہوگی سماج میں توازن پیدا کرنا ہوگا جلسے میں کشف چندرمنڈل کی لکھی ایک کتاب کا اجراہ کیا گیا آج پہلا بیس آکھ ہے بنگلہ کیلنڈر کے مطابق ایک نئے سال 1431 کا استقبال کیا جا رہا ہے ہر بنگالی نے نئے سال کو گلے لگا رہا ہے ریاست کے لوگوں میں نئے سال سے بہت سی امیدیں ہیں سبح سے ہی کالی کار سمیٹ دیگر مندروں میں حال کھاتا اور پوجہ کے لیے کاروباریوں کی بھیڑ ہے پنچی کار کے خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے بنگلہ نئے سال کے موقع پر جادہ پور میں آج ایک منگل شبہ یاترہ کہتے امام کیا گیا اس پار اور اس پار کے بنگالیوں نے اس میں سلیا یہ شبہ یاترہ گانگولی بگان سے جادہ پور کے شکانتو سیتو تک گئی بنگلہ نئے سال کا خیر مقدم کرنے کے لیے لوگ اس پر دیاترہ میں شامل ہوئے موسیقا موسیقی گورنر ڈاکٹر سیوی آنند بوس نے نئے سال کے موقع پر لوگوں کو مبارک بات دی ہے ساتھ ہی انہوں نے انتخاب کے دوران سبوں سے امن بحال رکھنے کی اپیل کی آج ہمار ای بی نیتو نیبیدن بانگلہ اے ایسو چی ہمیں بانگلہ جنے کچھ بھالو کاش کرتے اور آخر میں اہم خبر ایک بار پھر وزیراعظم نے دوار کے روز انتخابی مہم میں مدپدیش کی عام جلسے میں حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کیا بی جے پی کا سنکل پتر جاری دوہزار سیتالیس تک وکسید بھارت تشکیل دینے کا نشانہ اور آج پہلا بے ساکھ ہے بانگلہ نئے سال کا آغاز بانگلہ نئے سال چودہ سے کتیس کا خیر مقدم موسیقی یا تیب تکیہ بری آتا موسیقی 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 موسیقی